خوبصورت چہرہ بھی گوڑا ہو جاتا ہے پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلائی سے بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں واحد اللہ کا در ہے جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی اگر آپ غمگین ہیں تو غریب ترین انسان کے بارے میں سوچیں دل کی بات ساف ساف بتا دینی چاہیے کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہو بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو ساری بات دل کی ہوتی ہے اگر انسان کا دل ہی مر جائے تو لاکھ بہترین چیز عطا کر دی جائے لبوں پر مسکراتوں کے پھول نہیں کھلتے کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے اگر پتھروں کو بھی سلیکے سے جوڑا جائے تو احساس محبت ان میں بھی نظر آتی ہے اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا شکر کرنا سیکھو اتنا ملے گا تھک جاؤ گے سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریہ کا نہیں لوگ کہتے ہیں ہیا آنکھوں میں ہونی چاہیے پر میرا خیال ہے کہ ہیا کردار میں زیادہ ہونی چاہیے کہ آنکھیں کبھی بھٹک بھی جائیں تو مضبوط کردار آنکھوں پہ قابو پا ہی لیتا ہے انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے